ویلکم ٹو دی انجم ٹاکس اینڈ ٹوڈے ویگنا ٹاک باوٹ دی مووی کارل لورنس آف ایرابیا سو لیٹس سٹارٹ ایٹ دوستو لورنس برطانوی فوج کا ایک آفیسر تھا جس نے اکیلے ہی سازشیں کر کے اپنے وقت کی سوپر پاور ایمپائر یعنی عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کروا دی کیونکہ اس دور میں سعودی عرب پر ترکوں کی حکومت تھی تو چلیے سٹارٹ سے لورنس کی ہسٹری جانتے ہیں لورنس کے باپ کے اپنی ملازمہ سے ناجائز تعلقات تھے جب اس بات کا علم اس کی بیوی کو ہوا تو اس کی بیوی نے اپنی ملازمہ کو نکال دیا لیکن ساتھ میں لورنس بھی بدنامی کے ڈر سے اس ملازمہ کے ساتھ برطانیہ چلا گیا جہاں ان دونوں کے بھی غیر شادی کیے پانچ ناجائز بچے پیدا ہوئے لورنس بھی انہی میں سے ایک تھا وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ ایک ناجائز اولاد ہے لورنس کے اندر یہ جاننے کے بعد ایک الگ سی نفسیاتی پیچیدگی پیدا ہوئی اور وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر بٹاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم جنس پرست بھی ہو گیا تھا اس نے اپنی تعلیم شروع کر دی اسے ہسٹری سے کافی لگاؤ تھا لورنس کافی ذہین تھا اس لیے وہ جلدی خفیہ طاقتوں کی نظر میں آ گیا مطلب ان خفیہ طاقتوں نے لورنس کی سمجھداری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے لیے کام کرنے پر راضی کر لیا یہ دور تھا اس وقت کا جب مکہ اور مدینہ پر بھی ترکوں کی ہی حکومت تھی اور عرب ترکوں کی حکومت میں رہتے تھے پھر پہلی جنگ عظیم میں ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکوں چنے چبوائے اور 1915 میں دریائے دجلہ کے کنارے کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی دس ہزار کی فوج کو عبرتناک شکست دی برطانیہ کو لگا کہ وہ جنگ کر کے کبھی بھی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے اس لیے انہوں نے اپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی اپنانے کا سوچا کیونکہ اس میں وہ کافی ماہر تھے ان کا پلان تھا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال کے انہیں تقسیم کیا جائے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا جائے اور پھر ان پر حکومت کی جائے اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کسی ذہین آدمی کی جو مسلمانوں کی زبان اور تہذیب سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے لورنس کا انتخاب کیا جس نے چار سال لگا کر عربی زبان سیکھی وہ ہر علاقے کے لہجے کے حساب سے اسی علاقے کے لہجے میں عربی بول سکتا تھا اور عربی لباس بھی پہنتا تھا اس لیے عرب لوگ اسے خیال کرتے کہ یہ انہی میں سے ہے پھر لورنس نے ستمبر 1911 میں بسرا کے ایک ہوتل میں جاسوسی کا پورا نیٹورک قائم کیا اس نے اپنے ساتھ کچھ عرب نوجوان بھی شامل کر لیے تھے لورنس کے ساتھ ایک اور جاسوس انگریز لڑکی بھی تھی جس نے عربی نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا اور ان کے آگے ترکوں کی برائیاں شروع کر دی اور ان عرب نوجوانوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا لورنس کو ہدایت تھی کہ وہ برلن سے بودھات جانے والی ٹرین کے متعلق خفیہ خبریں انہیں پہنچائے اور وہاں پر اپنا کام سر انجام دینے کے لیے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کرے جو ضمیر فروش بھی ہوں اور ان کا معاشرے میں اثر اور سوخ بھی اچھا ہو مطلب لوگ ان کی بات مانتے ہوں اور وہ بڑے عدوں پر ہوں آخر کار لورنس نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک ترک پارلیمانی رکن سلمان فیضی کو خریدنے کی کوشش کی اور اسے بہت ساری رکم دے کر اپنے ساتھ شامل ہونے کی آفر کی مگر سلمان فیضی نے اس کی آفر کو حکارت سے ٹھکرا دیا اور اسے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا لورنس نے بھی سلمان کا پیچھا چھوڑ دیا وہ یہ سمجھ گیا کہ ان پڑھے لکھے ترکوں میں سے اسے کوئی بھی غدار نہیں مل سکتا جو اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرے اس لئے اس نے مذہب کی آر لی اور بسرا کی ایک مسجد میں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا اعلان کیا عربی لباس پہن کر عربوں کے اندر گھل مل گیا اور وہاں کے غریب بدوں میں دو لاکھ پاؤنڈ ہر ماں تقسیم کرنے شروع کر دیئے اس نے بدوں پر دولت پانی کی طرح بھائی اور غریب بدوں سے اپنا محسن سمجھنے لگے اس طرح اس نے اس وقت کے گورنر مکہ حسین بن علی الحاشمی تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی چرب زبانی سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا اور ترکوں کے خلاف اپنی سازش میں شامل کر لیا حسین کو بوتل میں اتارنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی اور پھر لورنس نے اپنی نظریں اس کے بیٹوں عبداللہ علی فیصل اور زید پر ٹکائیں انہیں لورنس نے اکسایا کہ تم سید زادہ ہو کیا تمہاری غیرت یہ گوارہ کرتی ہے کہ غیر عربی یعنی کہ ترک آ کر تمہارے اوپر حکومت کریں اس علاقے پر حکومت کرنے کا حق صرف تمہارا ہے شروعات میں ان چاروں نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی مگر اپنے باپ کے سمجھانے اور لورنس کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت بڑھنے لگی لورنس نے بہت سارے عرب غدار سرداروں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر انہوں نے ایک دن اپنے مکان کی کھڑکیوں سے ترکوں پر گولیاں برسا کر بغاوت کا آغاز کر دیا ترکوں کے خلاف لورنس نے بغاوت شروع کروا دی تھی وہ بہت ہی خوش ہوا اور لندن بھی اطلاع بھیجوا دی کہ اب کھیل شروع ہو چکا ہے لورنس نے حسین سے وعدہ کیا کہ اگر ہم ترکوں کے خلاف بغاوت میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں جزیرہ الارب یعنی موجودہ سعودی عرب کی حکومت دی جائے گی جبکہ ان کے بیٹے فیصل کو شام، عبداللہ کو اردن، ایک کو یمن اور ایک کو عراق کی بادشاہت دے دی جائے گی اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اپنے ولی عید بڑے بیٹے فیصل کو لورنس کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا فیصل نے لورنس کو اپنی چھوٹی سی فوج کا سپسلار بنا دیا یہ فوج چند سو افراد پر مشتمل تھی جنہیں جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا وہ بس چھوٹے موٹے کافلوں کو لوٹتے تھے اور قبیلوں کی چھوٹی لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے مگر لورنس نے سب سے پہلے ان لوگوں کی تربیت کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں فوجی ٹریننگ دی اس کے علاوہ مصر کے شہر قائرہ میں موجود برطانوی فوج کی مدد سے اسلحہ مگوایا جن میں مشین گن سونے کے سکے کھانے پینے اور فوجی ضروریات کا سامان تھا لورنس نے اس غیر منظم فوج کو تربیت دے کر ایک چھاپا مار ٹکڑی میں بدل دیا اور ان کے اندر سونا تقسیم کیا فوجیوں کی بقاعدہ تنخوائیں مقرر کی جس کے بعد لورنس نے اس فوج کی مدد سے ترک چھونیوں پر چھاپا مار حملے کیے ریلوے لائنز کو تباہ کر دیا اور ترک فوجیوں کے لیے آنے والے کھانے پینے کے سامان کو لوٹ لیا انہیں دنو جرمنی کی مدد سے ترکی کو مدینہ سے جوڑنے کے لیے ایک ریلوے لائن بنائی گئی تھی جس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے اس ریلوے کا مقصد حج کرنے والے مسلمانوں اور باقی تجارتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا مگر لورنس نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر اس ریلوے لائن کو ایکسپلوزف سے تباہ کر دیا لورنس کی ان کاروائیوں کے نتیجے میں ترکوں کو بہت نقصان ہوا اور ان کی فوج کو سہرہ میں منظم ہونے کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں لورنس نے عرب میں موجود ترک فوج کو شکست دے دی تھی لورنس کے جنگ چھیڑنے سے انگریزوں کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ اس وقت کے ترک خلیفہ عبد الحمید کو اپنی فوج جنگ عظیم اول سے نکال کر عرب بھیجنی پڑی تاکہ وہ اس بغاوت کو روکس کے مگر سلطان عبد الحمید کی فوج کو لورنس نے بری طرح سے شکست دی جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر عثمانی سلطنت ختم ہو گئی ترکوں کا اب جزیرہ العرب سے ہولڈ ختم ہو چکا تھا اور عرب خطے پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی تھی کیونکہ جتنے بھی سعودی عرب میں حکمران لگائے گئے تھے وہ سب کے سب برطانوی حکومت کی کٹ پتلیاں تھی اس طرح سے 1918 تک عرب پر برطانوی حکومت کا کنٹرول ہو گیا اور تین بریازموں پر پھیلی عثمانی سلطنت ٹوٹ چکی تھی اور حسین نے خود کو عرب اور مسلمانوں کا نیا خلیفہ قرار دے دیا تھا مگر اسی سال خاندان سعود نے اسے شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی عربوں کے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی لورنس لندن واپس نہیں گیا اس دور میں بریازگیر پر برطانیہ کی حکومت تھی اور اس وقت برطانیہ کے ساتھ موجود افغانی ان کا سردرد بنے ہوئے تھے لورنس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اس لیے اسے بریازگیر میں اپنی پہچان بنانے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی لورنس نے افغانستان میں امان اللہ خان کے خلاف سازش شروع کر دی کیونکہ اس وقت افغانستان پر امان اللہ خان کی حکومت تھی اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ امان اللہ خان اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہ روس جا کر کمیونسٹس کے ساتھ مل گیا ہے اس طرح مذہب کے نام پر اس نے مسلمانوں کو امان اللہ خان کے خلاف بھڑکا کر اس کی حکومت گرا دی لورنس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ اس نے ایک کشمیری خاتون سے شادی کی لیکن اس خاتون کے خاندان کے افراد اسے طلاق دلوا کر واپس لے گئے لورنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا اور انیس سو پینتیس میں یہ فوج سے ریٹائر ہو گیا اس کے جانے کے بعد عربوں کو احساس ہوا کہ وہ ان کا کوئی خیرخواہ نہیں تھا بلکہ دشمنوں کا جاسوس تھا جس نے انہیں تباہ کر دیا جس کا مقصد بس مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا لورنس نے واپس جا کر عربوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سیون پلرز آف ویزڈم یہ کتاب آج بھی برطانیہ کے ملیٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ ملیٹری کو پتا چلے کہ انہوں نے عربوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور آخر کار انیس سو پینتیس میں لورنس کی ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کئی فلمیں اور ڈرامیں اس پر بن چکے ہیں دوستو بظاہر تو لورنس نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا مگر اس کے منصوبوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بکھر گئی اور عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد مسلمان بھی تنظلی کا اشکار ہونا شروع ہو گئے فلسطین پر جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول تھا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے انہی دنوں نکل گیا کیونکہ جنگ عظیم اول کے بعد دنیا بھر کے یہودی آ کر فلسطین میں پناہ گزین ہو گئے تو یہ تھی لورنس کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے پسند آئی ہو گئے